پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان پر وہ بوجھ ڈالنے ہی نہیں تھا جس کی اس سے برداشت نہیں ہے تو پھر اس دعا کے سکھلانے میں کیا راز ہے اللہ تعالیٰ کا اچھا سوال کیا لیکن دعا کرنے والے تو انسان ہے تو دعا کرنے والے انسان کو تو پتہ نہیں کہ میرے صدق کیا ہونے والا ہے وہ قیدر قانون تو اللہ نے بنایا ہے کہ آپ یہ وہ اس کی تکلیف مالہ یتاق نہیں ہوگا طاقت سے زیادہ ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے وہ تو واضح بھی کر دیا تو لیکن یہ کہ بندہ جو ہے وہ تو اپنی بسات کے مطابق یہ درخواست کر رہا ہے کہ میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے ٹھیک ہے نا ایک بات کہ اس کو تو پتہ نہیں کہ بوجھ زیادہ طاقت سے ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا لہذا اسے دعا کر دی ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے اس دعا کی وجہ سی اللہ نے وہ حصول بنا دیا کہ بوجھ زیادہ نہیں ڈال رہا جو دعا مانگی ہے کہ میری طاقت سے زیادہ ہے اللہ بوجھ نہ ڈالیے گا تو ہو سکتا ہے اسی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے اپنا وہ قائدہ اصول بنا دیا کہ تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا ٹھیک ہے نا اس کے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں ایک بندے کی اپنی چاہت اور درخواست کہ میں آجز ہوں بوجھ طاقت سے زیادہ ڈالیے تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا اس کی قبول ہو گئی اور اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ تم پر بوجھ یہ ہے اللہ نے اصول قائم کر دیا کہ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالوں گا اس لئے اس کے مطابق یہ انسان عمل کرتا ہے اور باقی یہ کہ اس کو قائم رکھا قرآن کریم میں اس دعا کو یہ تو حکایات ہوتی ہیں مراحل جتنے تیہ ہوتے ہیں ان کو قائم رکھا جاتا ہے وہ قائم رکھا جاتا ہے تو گئے کہ یہ ایک مرلہ یہ ہوا تو حکایی طور پہ اس دعا کو بھی قائم رکھا اگر جو اس کے بعد معاملات بدل گئے کہ بوجھ نہیں ڈالا لیکن وہ قرآن کی نس کا حصہ تھا لہذا قرآن کے اندر موجود رہا ماشاءاللہ چزاک اللہ